کشمیر کو لے کر ایک ہائی لیول کی میٹنگ ڈلی میں ہوئی اور وہ میٹنگ میں امید شاہ جی نے این ایس سے عجید ڈووال اور جنڈمو اور کشمیر کے اپراج پال منو سنہ وہاں پر سرکشا بلوں کے ہیڈ کو بلایا اور منترنا ہوئی کہ اب کس طرح سے افغانستان میں جس طرح سے پرستیتیاں بدلی ہیں اس میں دیکھا گیا ہے انٹیلیجنس کی انپٹ ہے ہمارے پاس کہ پاکستان اب اپنے آتنک وادی جو سنگٹھن ہیں ان کو پیوکے میں ایکٹیو کر رہا ہے اور وہ یوجنا بنا رہا ہے کہ کس طرح سے حقانی جو گروپ ہے آئی ایس آئی کھراسان کے جریعے وہ کشمیر میں ایک بار پھر سارے سنگٹھن مل کر حملہ کرنا چاہتے ہیں اور پیوکے میں ان کی جو یہ حرکت بڑھی ہے اس کو لے کر بھارت اپنی تیاری کر رہا ہے نشطر روپ سے ایک ہائی لیول میٹنگ میں کس طرح سے ان آتنک وادی گھٹوں کو سبق سکھایا جائے کس طرح سے ان کے حملے ہونے کے پہلے ہی ان کے اوپر سرجیکل شٹائک کیا جائے کہ یہ حملہ کر ہی نہ تکیں اس طرح کی کچھ یوجنا اوپر چرچہ اس میٹنگ میں ہو سکتی ہے ایسا عنوان لگایا جا رہا ہے لیکن آپ کو بتائیں کہ اس دنیا میں ابھی تک جو بھی یہ سوچ رہے ہوں کہ افغانستان میں جو تالیبانیوں کا قبضہ ہوا ہے وہاں جو پاکستان کی انٹرفیر ہے اور پاکستان نے جس طرح سے تالیبانیوں کی مدد کی ہے پنشیرہ میں اس نے اپنے پلین بھیج کر کے فائٹر پلین اور حملہ کروایا ہے یعنی پاکستان یہ سپنا دیکھ رہا ہے کہ وہ ایک طرف تالیبانیوں کو ساتھ میں لے لے دوسری طرف وہ بھارت کے ورد جو پہلے سے ہی آتنکی سنگٹھن پاکستان سے کام کر رہے ہیں وہ ان کو ساتھ میں رکھے ہوئے اور آئی ایس آئی کھراسان کو ساتھ میں لے کر وہ پھر سے ایک بار بھارت میں آتنکواد کا بڑھاوا دے گا اور وہ چاہتا ہے کہ کشمیر میں ایک بار پھر سے اراجکتہ ایستھرتہ فیلائی جائے تاکہ وہاں مارچ کے اندر جو چناؤ کرانے کی یوجنا بھارت سرکار کی موڈی سرکار کی ہے اس میں دکھل اندازی کر سکے ایک بار پھر سے جمع اور کشمیر کو آتنک کی آگ میں دھکیل سکے لیکن آپ کو بتا دوں کہ یہ بھارت ہے اور بھارت وہ ہے جو وشو گرو رہا ہے یہ سارے آتنکوادی مل جائیں ان کے پیچھے پاکستان کھڑا ہو جائے ان کے پیچھے چین بھی لگ جائے لیکن بھارت وہ ہے جو کبھی وشو گرو رہا ہے اور وشو گرو رہا ہے تو آج بھی موڈی سرکار جو ستہ میں بیٹھی ہے اس کے اندر یہ قابلیت ہے کہ وہ دنیا کے دیشوں کو ایک گیان دے سکتا ہے کہ کس طرح سے آج کے اس پرستیتیوں میں وہ ان کا بہوار کیسا ہونا چاہیے اور اسی لیے ابھی آپ نے دیکھا کہ کچھ ہی دنوں پہلے دلی کے اندر نرندر موڈی جی کی ملاقات روس کے جو انٹیلیجنس کے ہیڈ ہیں ان سے ہوتی ہے این ایسے اجید ڈووال کی میٹنگ جو سی آئی اے کے چیف ہیں ان سے روس کے اور برٹین کے جو انٹیلیجنس کے بیواغ کے ہیڈ ہیں ان سے ہوتی ہے اور کئی دیشوں کے انٹیلیجنس کے لوگ این ایسے اجید ڈووال اور ہمارے دیش کے جو پردھان منتری نرندر موڈی ہیں ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ بھارت وہ دیش ہے جو آتنک واد سے پچھلے کافی سمیں سے اپنے آپ اکیلا لڑ رہا ہے اور اس لڑائی میں وجہ پرابت کر رہا ہے ہم نے جو چھبیس گیارہ جھیلا ہم نے کارگل جھیلا لیکن ہر بار ہماری سینہ کے شوریہ کے قارن ہمیں وجہ پرابت ہوئی اور یہ قارن ہے کہ ہماری جو سینہ ہے اس کا جو پراکرم ہے اس کا لوہا پوری دنیا مانتی ہے لیکن آپ کو ایک بات اور بتا دوں آج کی پرستیتی میں پاکستان بڑا خوش ہے اس کو لگتا ہے کہ افغانستان میں جس طرح سے تالیبانیوں نے کبجہ کیا ہے وہ ایسا تالی پیٹ رہا تھا وہاں کے پردھان منتری پاکستان کے عمران خان ایسا خوش ہو رہے تھے جیسے کہیں ان کے دیش نے کسی دیش پہ وجہ پرابت کر لی ہے ان کو لگ رہا ہے کہ افغانستان میں جو تالیبانیوں کا قبجہ ہوا ہے اس کے قارن وہ بھارت کو پریشان کر لے گا بھارت کی یوجنائیں جو وہاں چل رہی ہیں افغانستان میں وہ ان کو نشت کرا دے گا اور اس کو لگ رہا ہے کہ وہ چین کی وہاں دخل اندازی کر کے چین کو استحاپت کرنے میں کچھ مدد کر دے گا لیکن پاکستان اور چین دونوں جان لیں کہ بھارت وشغرو تھا یعنی آج بھی بھارت کے پاس جو نولیج ہے اس نولیج کا کوئی ثانی نہیں ہے اور آج جو نرندر موڈی ہیں ان کی جو رینکنگ ہے آج دنیا میں وہ سب سے اوپر اس لیے گئی ہے کیونکہ ان کا جو کوٹ نیتی ہے اور ان کی جو کوٹ نیتی نولیج ہے اس کے قارن آج دنیا کے انیک دیش مانتے ہیں کہ واقعی میں موڈی جی کی جو بدھی متتہ ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے آپ کو بتائیں ایک ہمارے دیش کے پوروہ راشتپتی سورگیے اے پی جے عبدالکلام انہوں نے ایک بار ایک بات بولی تھی بولا انہوں نے ویری اول ٹائم ورڈ وارڈ ڈرائیوین بائی مسل پاور یعنی ایک سمیہ ایسا تھا جب مسل پاور سے دنیا چلتی تھی آفٹر ڈیٹ ڈرائیوین بائی مہمانی پاور یہ واقع ہے ہمارے دیش کے پوروہ راشتپتی کا انہوں نے کہا کہ ایک سمیہ تھا جب یہ دنیا پوری مسل پاور پر چلتی تھی جس کے پاس زیادہ طاقتور پہلوان لڑاکے ہیں تلوار چلا سکتے ہیں بھالے چلا سکتے ہیں مہینے تک بھوکے رہ سکتے ہیں وہ ہی دنیا پر قبضہ کرتا تھا اور اس لیے وہ قبضہ کر پائے دنیا میں لڑتے تھے اور لڑاتے تھے اور یہ سب کرتے تھے لیکن اس کے بعد پاور آئی پیسے کی جس کے پاس دھن ہے وہ دھن سے سینہ میں سینک بھرتی کر لیتا تھا اور دنیا کو جیتنے کے لیے نکل پڑتا تھا ہتھیار خریدتے تھے جیسے کی ہم نے انگریجوں کو دیکھا اس کے بعد آج کی ریٹ میں دماغ کی پاور کام کر رہی ہے تو بھارت کے پاس جو بدھی متہ ہے ہمارے پاس بھارت کے پاس دنیا کے بہترین سینک ہیں آج بھارت کے پاس بہترین جو انٹیلیجنس کی ریپورٹ دینے والے ہیں ہمارے پاس این ایس سے اجید ڈووال ہیں اور اس میں بھی نو ڈاؤٹ کہ آج دنیا کے بہترین راج نیتک لوگ ہمارے پاس کینڈر کی ستہ میں بیٹھے ہوئے ہیں جس میں امیشہ نرندر موڈی جیسے لوگ ہیں جو دور کی سوچتے ہیں اور دور کی سوچ کے کارن آج افغانستان میں جو فیر بدل ہوا ہے اس سے تھوڑی سی ٹینشن تو جرور بھارت کی بڑی ہے اس آتنکواد سے پورا بھارت ہی نہیں پوری دنیا پریشان ہے اور امریکہ نے تو جو آپ کو بتائیں نائن الیون دیکھا اس طرح کا منجر دنیا میں کہیں نہیں ہوا سب سے زیادہ نقصان اور لوگ مرے تو امریکہ میں مرے لیکن وہی امریکہ کیسی گلتی کرتا ہے تو آپ کو دھیان ہوگا یہ نو گیارہ میں حقانی نیٹورک دوشی مانا گیا تھا اور اس کے چار آتنکوادی امریکہ کی قید میں تھے لیکن اوباما جو وہاں کے راشت پتی تھے انہوں نے دو ہزار چہدہ میں ان کا ایک بھگوڑا سینک تھا بیوے بلوھر اس کے بدلے میں وہ چار کھنکھار حقانی نیٹورک کے آتنکوادی چھوڑ دیے اور آج وہی چار آتنکوادیوں میں سے جو افغانستان کے اندر سرکار تالیبانیوں کی بنی ہیں اس میں کوئی شکچہ منتری ہے کوئی گرہ منتری ہے وہ کھنکھار آتنکوادی آج وہاں سرکار میں ہیں یہ پہلی سب سے بڑی بھول تھی اور دوسری بھول امریکہ نے اب کی جو بڑین نے اس نے جو بیس سال سے وہاں اپنا انویسٹمنٹ کیا تھا اور آتنک کو ختم کرنے کے نام پر ساج و سمان سینہ پیسہ جو کچھ لگایا تھا اس کو وہ جان پوچھ کر چھوڑ کے گیا ہے جو اوباما نے بھول کی چار آتنکوادیوں کو چھوڑنے کی وہ کسی دن چار آتنکوادی اتنے خطرناک ہوں گے کہ وہ دنیا کے لیے سردرد بن جائیں گے اور یہ جو جو بائیڈین کی گلتی ہے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ روس کو پریشان کرنے کے نام پر جو ساج و سمان ہتھیار دے کر کے ان تالیبانیوں کو آئے ہو وہ ایک دن آپ کے لیے ہی سردرد بننے والے ہیں اور یہ کام جب شروع ہوگا تو ان کو افغانستان میں اپریشن پھر سے چلانا پڑے گا اور ان سب کی جو ماں ہے بھارت جس کو پچھلے پچاس سال سے کہتا آیا ہے کہ جتنے بھی آتنکوادی دنیا میں ہیں ان کی اگر کوئی ماں اس دنیا میں ہے تو وہ پاکستان ہے ابھی تک دنیا کے کوئی دیش اس کو ماننے کو تیار نہیں تھے بیڈ آتنکواد اور گوڈ آتنکواد کر کے اس کو ڈیفائن کر دیا اور انہوں نے کہا جیسے تالیبانیوں کے بارے میں ہم سن رہے تھے کہ جب تالیبانیوں کا قبضہ ہوا تو کچھ لوگ بھارت میں بھی یہ کہہ رہے تھے ارے تالیبانی وہ ٹائپ کے آتنکوادی نہیں ہیں یہ تالیبانی دیکھئے کتنے کومل ہردے ہیں یہ لوگوں کو کچھ کہہ نہیں رہے یہ کیول دیکھئے مار نہیں رہے لوگوں کو جانے دے رہے ہیں یہ جہاز سے لوگ جا رہے ہیں ان کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں کن آج یہ جتنے بھی باقاعدہ ڈلی کے اندر نرندر موڈی جی کی دیکھ ریکھ میں جو نسے اجید ڈووال نے میٹنگ لی اس کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا کے کئی دیش ہماری بھارت کی انٹیلیجنس کو پانے کے لیے ترس رہے ہیں جس میں امریکہ نے بھارت سرکار سے آگرے کیا ہے اور جو نسے اجید ڈوال نے انہیں سمجھایا ہے کہ بیٹا آپ جو سوچ رہے ہو یہ امریکہ میں اب جا چکے ہیں ہجاروں لوگ جو افغانستان سے امریکہ میں پہنچے ہیں مدد کے نام پر یہ وہاں شرن لینے کے نام پر ان میں بہت سارے کھنکھار آتنکوادیوں کے نیٹورک چلانے والے لوگ بھی پہنچ چکے ہیں اور وہ دنیا کے کئی دیشوں میں فیل چکے ہیں جن کا سپنا ہے کہ پوری دنیا میں سریعہ کا قانون لاغو کرنا اور اپنی سرکار اسی طرح بنانا جیسا انہوں نے افغانستان میں بنائی ہے اب یہ بات الگ ہے کہ ان کو اس کام میں بیس سال لگیں گے کہ پچاس لگیں گے لیکن وہ کر کے حاصل رہیں گے جیسا افغانستان میں بیس سال سے امریکہ اوپریشن کر رہا تھا آج افغانستان میں تالیبانیوں کی سرکار ہے اور پھر وہ نو گیارہ جیسا تو کری سکتے ہیں تو دنیا کے دیشوں کے لیے سردرد بنے اب یہ آتنک وادی یا تو دنیا مرنے مٹنے کو تیار رہے کہ وہاں نائن الیون جیسے حملے ہوں گے وہاں بم باندھ کر یہ کوچ جائیں گے آتم گھاتی دل والے یا پھر سب مل کر ایک ساتھ آکرمن کریں اور یہی بات این ایس سے عجید ڈوبال نے سمجھا دی ہے کہ بھارت اپنی رکشہ کرنا خود جانتا ہے جس میں یہ ہائی لیول کی مٹنگ کشمیر کے مددے پر ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں یہ مٹنگ میں یہ تیہ ہو چکا ہے کہ پہلے جیسے سرجیکل شٹائک کیا تھا ٹھیک اسی طرح جب یہ آتنک وادی سارے ایکٹیو ہو رہے ہیں اس طرح کی سوچنا ہے تو ان کو پی اوکے میں گھس کر ان کے ٹھکانے دوست کرنا اور ان کو وہیں گھس کر سبق سکھایا جائے یہ آر پار کی لڑائی لڑنے کا ٹائم آ چکا ہے بھارت کے والی یہ چاہتا ہے کہ جو یہ آتنکی دیش کو چلانے والے لوگ ہیں پاکستان ہے چین ہے کم سے کم ان کی سپورٹ میں وہ دیش نہ آئیں جو اپنے دیش میں شانتی چاہتے ہیں اور اسی لیے روس اور جو برٹین ہے اور آسٹیلیا جاپان اس طرح کے کئی لوگوں کو کئی دیشوں کو موڈی سرکار ساتھ سادھنے میں لگے ہوئے ہیں نشت روپ سے اگلے کچھ دنوں میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ بھارت کی سینہ ایک بار پھر سے اپریشن کرنے والی ہے اور کشمیر کو سرکشت کرنے کے لیے پیوکے کو واپس لینے کے لیے ایک کوٹ نیتک اور راج نیتک اور سینے بلکہ سہارے ایک بہت بڑا اپریشن آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے ایسا انمان ہے وندے ماترم